آج کل ہمارے ملک میں بھی 30-40 سال سے بڑا رواج یہ چلا جو نوجوان طبقہ ہے خاص کر کہ جی کیریئر بنائیں کیریئر بنائیں کیریئر کیا بنانا ہے جی کہ بچہ اچھے انگلیش میڈیوم سکول میں پڑھتا ہو بچہ اچھی جگہ تعلیم حاصل کرتا ہو اور بچے گئے طور طریقے امیروں والے ہوں اور اس کے بعد بچہ کالج کے اندر جائے پھر وہ بی اے کرے پھر ایم بی اے کر لے اس کے بعد کوئی وہ ڈگری کر لے دگری کرنے کے بعد وہ کوئی بہت بڑی کمپنی کے اندر افسر لگ جائے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی پڑھائی چاری رکھے کہ میں نے تو آئی ایس آئی پی ایس بننا ہے اور وہ کیریئر کے چکر میں اپنے ماں باپ کو کوسوں دور چھوڑ دے کیریئر کے چکر میں اپنے بچپن کے دوستوں کو بھول جائے کیریئر کے چکر میں اخلاق اس کے پاس نہ ہو اور کیریئر کے چکر میں وہ شراب پینے لگے کیریئر کے چکر میں وہ شادی نہ کرے اور اس عوض میں وہ زناکاریاں کرتا پھرے اور جب کیریئر بنتا ہے چالیس سال کی عمر میں وہ کسی اچھی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کا کریکٹر جس کو ہم کردار کہتے ہیں وہ نیچے سے کھسک چکا ہوتا ہے اس کی زندگی برباد ہو چکی ہوتی ہے تو یہی تو بات ہے کہ اسلام نے کہا کہ نہیں کیریئر نہیں پہلے کریکٹر کی ضرورت ہے کریکٹر اچھا ہوگا تو کیریئر بننے لگے گا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا خریدنے کے لئے گئے ہیں منڈی کے اندر اور گھوڑے والے کو پوچھا کتنے کا ہے کہنے لگا سو دینار کا دوں گا کہنے لگے نہیں نہیں میں اس کو دو سو دینار کا خریدنا چاہتا ہوں تو جب اس نے کہا دو سو کا دے دوں گا فرمانے لگے نہیں نہیں دو سو کا نہیں میں تین سو کا خرید دوں گا کرتے کرتے ایک ہزار دینار لگا دی خریدنے والے نے قیمت اور بیچنے والا ایک سو میں بیچ رہا ہے اور ایک ہزار میں جب گھوڑا خرید لیا تو جو ان کا خادم تھا ان صحابی کا اس نے کہا کہ حضرت یہ تو سو روپے میں دینے کے لئے تیار تھا آپ نے ایک ہزار دینار اس پر خرچ کر دیئے فرمایا نہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے یہ بندہ مجبوری میں اپنا گھوڑا بیچ رہا تھا ہمارا کیریئر یہ ہے ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم سودا خریدتے ہیں مجبوریاں نہیں خریدتے ہیں یہ کردار ہے کردار اسی کو کہتے ہیں کردار اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں کہیں کہ پڑوسیوں کا باپ مر جائے گا ان میں جب بٹوارہ ہوگا پھر ان کا مکان کری دیں گے یہ ایک کیریئر ہے اس کا نام وہ بدنما داگ ہے جو انسان کو اس کے کردار سے نیچے گراتا ہے اس کے کردار سے نیچے گراتا ہے امام جوزی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے گھر میں پڑوسی تھا ایک یہودی تو اس پڑوسی نے روزانہ اوپر سے گندگی ان کے گھر کی طرف پھیکتا تھا کئی ماہ تک پھیکتا رہا اس لیے کہ یہ پریشان ہو جائے مسلمانوں کا عالم ہیں آخر جب چھپکے دیکھتا تھا کہ یہ خودی گندگی صاف کرتے ہیں ایک دن چلا گیا پوچھنے کے لیے کہ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی کہتا ہے نہیں مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ میرا پڑوسی پریشان حال ہے چلو اس کی گندگی گر گئی تو کوئی بات نہیں اتنا متاثر ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور امام ابو انیفہ کا پڑوسی یہودی ہے اور اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے کہیں دوسرے شہر میں جانا ہے گاہ گاہ آیا اس نے کہا دس ہزار درم کا مکان ہے اور دس لاکھ درم لوں گا اس بات کے کہ میرا پڑوسی امام ابو انیفہ ہے مکان کی قیمت کتنی دس ہزار درم اور کہتا ہے دس لاکھ اس بات کے لینے ہے کہ تمہیں جو پڑوسی دیکھے جا رہا ہوں یہ قیمتی ہے اس کا کردار بڑا بلند ہے یہ ساتھ دینے والا ہے یہ محبتیں کرنے والا ہے یہ مصیبت میں کام آنے والا ہے ہمارا کردار بولتا ہے محمد الرسول اللہ کے کردار نے پوری دنیا میں انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کردار نے بڑے بڑے بادشاہوں کو سرنگو ہونے پر مائل کیا ہے عمر فاروق کے کردار نے دنیا کی عدالتوں کو انصاف کرنا سکھایا ہے سیدہ عثمان نصر اللہ عنہ کے کردار نے بیپاریوں کو تمیز دی ہے کہ کس انداز سے ہم اچھا پیسہ کما سکتے ہیں علی مرتضہ کے کردار نے رضی اللہ عنہ اجمائین میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ نیکی کرنے کی تعلیم دی ہے یہ ہمارا کردار ہے جو آج اس دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ مسلمان اپنے کردار میں کائنات میں سب سے عالی ہیں میں تو اکثر کیا کردہ ہیں لوکانو ایتھے جینوں پچھو کتھے چلے ہوں جی اتنیڈا چلے ہیں جی امریکہ چلے ہیں جی تو یہ بڑا بڑی تھا کی کرنا ہے جنہیں بڑا بڑی نے پال بوز کے بڑا کیتا ہے وہ اینا تھا کی کرنا ہے اس کا مطلب یہ کہ جن سکولوں میں یہ بچے پڑ رہے ہیں چاہے وہ کہنے کو کانوینٹ سکول ہیں چاہے ان کی زبان انگلیش میڈیم ہیں انہوں نے ان کو کبھی یہ تربیت نہیں دی کہ ماں باپ کی خودداری کے ساتھ ان کی خدمت کرنا یہ تمہارا مذہب ہے انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ اگر رستے میں پڑ ہوئے پیسے مل جائیں تو ان کو وہ اپنے لئے جائز نہیں سمجھنا انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ ایک روپے کا منافع اسی پیسے سے زیادہ نہیں لیا جا سکتا اس پر زیادہ دو چار روپے کماؤ گئے تو وہ حرام قرار دے دی جائیں گے انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ اپنے عزیز و اقارب کی بیٹیوں کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھنا اس کا مطلب تعلیم جو ہے وہ بےپاریوں کی تعلیم ہے تب ہی تو وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کنیڈا جانا ہے ان کو ماں باپ کی کوئی فرواہ نہیں ہے یہاں لدیانہ میں ایک صاحب نے ورد آشرم بنایا مجھے بلایا انہوں نے میں گیا بڑا خوبصورت بنایا کئی سو کروڑ روپے لگائے اب میں نے ان اس کو دیکھا جب اچھی طرح بڑا دکھ ہوا میں ان کو کہہ کہہ میں کہہ بڑا افسوس ہوا آپ گیا آگئے کہہ لگا بھائی لوگ تو تعریف کرتے ہیں آپ افسوس کی بات کر رہے ہیں میں کہا ہمارے مذہب میں یہ کلچر نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار ہمیں عطا فرمایا ہے نا جنت سرئیہ کی بلندیوں پہ تھی آپ پڑھیں کبھی اٹھا کے بخاری کو ابو دعوت کو ابن نسا کو کبھی پڑھئے نا جنت جو ہے سرئیہ کی بلندیوں پر تھی محمد الرسول اللہ نے اسے کھیچ کے ماں کے قدموں کے اندھے ڈال دیا اور فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے میں کہا تم تو کبھی یہ سکھا رہے ہو ان کروڑ پتی لوگوں کو ان بڑی بڑی این نارائیوں کو فیکٹری والوں کو یہ سکھا رہے ہو کہ ماں باپ بڑے ہو جائیں تو پچاس لاکھ روپے یہاں جمع کرا دو ہم اپنے آپ سمالیں گے ان کو ایک نوجوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر شکایت تھی تھی یا رسول اللہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں سے سمان اٹھا لیتا ہے اور آپ اس کو بلا کے سمجھائیں حضور علیہ السلام نے باپ کو بلوایا کہ بلاؤ اسے اتنی دیر میں جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کے بتایا جس کو آپ نے بلوایا ہے نا جی وہ راستے میں کچھ شیر پڑتا ہوا آ رہا ہے اور جو شیر اس نے پڑے وہ بھی بتا دیئے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پہنچوا دیئے کہ یہ پڑتا ہوا آ رہا ہے معاملہ بعد میں تیہ کرنا ہے معاملہ بعد میں تیہ کرنا ہے پہلے آپ اس سے یہ پوچھیں کہ راستے میں جو پڑتا آ رہا تھا دل دل میں وہ کیا تھا پہلے وہ سنا امام بخاری نے لکھا ہے کہ وہ شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ تو بعد بھی ہوگا تو یہ بتا گھر سے جب چلا میرے یہاں آنے کے لیے تو راستے میں جو باتیں شیر پڑھ رہا تھا جو چیزیں گن گنا رہا تھا پہلے وہ سنا وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ کلمہ بہاوازے بلند پڑا فرمایا یا رسول اللہ میرا تو ایمان اور بڑھ گیا آپ کو کیسے بتا ہے جو میں گن گنا رہا تھا یہ تو اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں تو فرمایا نہیں پہلے وہ سنا ہو اب وہ باپ جو ہے اس نے ان شیروں کا ترجمہ جو ہے اکثر مفسرین نے نقل کیا ہے اس نے سنانا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے گھر میں جب بچہ ہوا کہتا ہے میں اور میری بیوی بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تبارہ کو تعالی نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا ہے بیٹا یا بیٹی عطا فرمائی کہنا کہ جب یہ پانچ سات دن کا تھا سردی بہت زیادہ تھی تو کپڑے ہم لوگوں کے پاس کم تھے تو ہم اپنے اسے کے بھی اس کو لپیٹ دیا کرتے تھے اور پھر ہم لوگ ساری ساری رات جاکے اسے دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں اسے کوئی تخلیف تو نہیں ہو رہی تو یہ روتا تھا تو ساری رات میں اس کو گود میں اٹھا کے پھرتا رہتا تھا اب یہ چپ ہو جائے تاگر میں رک جاتا تھا تو پھر یہ رونے لگتا تھا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بیمار ہو گیا تو ہم دونوں میاں بیوی اتنے پریشان ہوئے اٹھائے اٹھائے اس کو پھرتے تھے پیسے نہیں ہوتے تھے تو یاروں دوستوں سے مانگ کر ادھر ادھر سے کوئی جگار کر کے پھر بھی اس کی دوا کا انتظام کرتے تھے اور بڑا فکر رہتا تھا کہ اس کی جان نہ نکل جائے گئی اس کی ماں ساری ساری رات سوتی نہیں تھی ہم نے باریاں باندھ رکھی تھی کہ چلو اسی ہم بھول کہے تھے کہ ہمیں اور بھی کوئی کام ہے باقی کام بس ضرورت کے مطابق کرتے تھے ساری توجہ اس کی طرف کر دی کہ آہستہ آہستہ یہ بڑا ہونے لگا تو اس کی ضروریات جب زیادہ ہوئیں تو ہم نے پھر اپنا پیٹ کاٹنا شروع کیا اس کی بات گرنے نہیں دی آپ یقین مانیں امام بخاری نے لکھا ہے کہ وہ بڑا جب یہ باتیں کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئے اس نے اپنی گفتگو جا رہی رکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار رونے لگے فرمایا یا رسول اللہ اتنی محنت کی میں نے کہ اپنے جسم کی ساری طاقت اس میں منتقل کر دی سالن ہوتا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ ہم چلو ایک بوٹی کھا لیں گے اس کو زیادہ کھلا دے بہترین کوئی پھل ہوتا تھا ہم سوچتے تھے کہ اگر بزار سے ایک ملا ہے ہم میاں بیوی نہیں کھائیں گے تو اپنی اولاد کو کھلا دیتے ہیں فرمایا آپ پچاس سال گزر گئے اب ہم بوڑے ہو گئے یہ توانہ ہو گیا ہے طاقتور ہو گیا ہے اور اگر ہم نے اس کی کوئی چیز اٹھا لی تو یہ ہم سے نراز ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو گریبان سے پکڑا تیرے باپ کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ کہ اس بات کو یاد کر لے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے اور فرمایا پھر تیسری مرتبہ کہ سن لے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے یعنی تو بھی اور تیرا مال بھی تم ساری چیزیں تمہارے ماں باپ کی ملکی ہے تم ایسے ہو یہ کردار کس نے سکھایا ہے پوری دنیا کے اسلامی ملکوں میں یہ بھرد آشنم کیوں نہیں نظر آتے ہمارے یہاں آپ چلے گئے یوپی میں بیہار میں اندرہ میں اسی سال کے بڑے کی بھی جوتی میں دم ہے کے نہیں بھائی ارے ہے کے نہیں بھائی جی کی جوتی میں دم ہے نا الحمدللہ یہ کردار کس نے سکھایا ہے میں انگریجی سکول والوں کو اکثر پوچھا کرتا ہوں کہ کیا یہ تعلیم ہے کہ ایک بچہ جوان ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں کنیڈا جا رہا ہوں امریکہ جا رہا ہوں اور اس کو یہ پتا کہ میں باب باب کا اکلوتا بچہ ہوں ان کو پیچھے پوچھے گا کون بیمار ہو جائیں گے اسمطال تک کون لے کے جائے گا ان کی دوا کون کرے گا ان کی ضرورتوں کا کیا خیال رکھے گا اس کا مطلب دنیا نے لوگوں کو کیریئر بنانا سکھایا اسلام نے کردار بنانا سکھایا اور جب ہمارا کردار مضبوط ہوگا تو کیریئر ہمارے پاؤں کی جوتی بن کے ہمارے ساتھ چلے اور جن بچوں کو بڑا شوق ہے باہر جانے کا تو کیا ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کے ماں باپ کا کیا ہوگا اگر احساس ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا ہم خوب خیال رکھ سکتے ہیں تو ان کو اسی معاشرے میں اسی ملک میں روزگار تلاش کرنے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بڑاپا اچھا گزرے تو ان کو یہی پر یہی پر رہ کے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہوگئے کیریئر کے پیچھے اتنا نہ بھاگئے کہ آپ کا کریکٹر خراب ہو جائے دیکھو جو لوگ شادی دیر سے کرتے ہیں اگر بھوک لگ جائے زیادہ اسے رہے مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں میں سب کو پوچھ رہا ہوں بھوک لگ جائے آپ کو زیادہ کھانا نہ ہو گھر میں اور مجبوری ہو جائے کھانا آنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو پیسے بھی نہ ہو ہاتھ میں کئی دن گزر جائیں تو عام بندہ کیا کرے گا پھر وہ اگر لکمہ حرام ملے گا تو اسی کو کھائے گا نا حرام مال ہی کھا لے گا نا وہ کہے گا چلو کچھ بھی ہے تو کھا تو لوں تو لگے ہوئے لوگ کیریئر بنانے کے لیے کہ نہیں جی ہم نے تو ابھی پلس ٹو کی ہے پھر بی اے کرنا ہے ایم اے کرنا ہے جی پروفیسر بننا ہے جی ایم فل کرنی ہے جی اوی پی ایس سی کے پیپر دینے ہیں جی چالیس چالیس سال ہو گئے ساتھ میں اپنا موں بھی کالا کر رہے ہیں اپنا کردار بھی خراب کر رہے ہیں اور کیریئر بھی نہیں بن رہا تو ایسے کیریئر کا کیا فیدہ جو آپ کے ضمیر کو داگدار کر دے جو آپ کے جسم کو داگدار کر دے ایسا کیریئر کونسا ہوتا ہے اسلام نے یہی رسم اور عواج بدلے ہیں صرف کیریئر کوئی بڑی بات سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکایا کیریئر بڑی بات نہیں ہے کردار بڑی بات ہوتی ہے کیریئر نہیں بڑی بات ہوتی ہے کیریئر کی تو میاد ہوتی ہے کیریئر کی ایک مدت ہوتی ہے ملازم کی ایک مدت ہوتی ہے produit وی MX ایسا کے بعد ریٹائر مونہ ہے اس کو اور کردار کی کوئی مدت نہیں ہوتی جب بندہ مر جاتا ہے مجلسوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں کہ یہ جو چلا گیا اس کا کردار بڑا بلند تھا کردار نہیں مرتے کردار کبھی نہیں مرتے کاروبار مر جایا کرتے ہیں عمارتوں کو موت آ جاتی ہے کردار نہیں مرتے سب سے زندہ دلیل دیکھئے نا پوری کائنات کے سب سے بڑے قائد پیار نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں گرامی ہیں اور کتنا عرصہ گزر گیا دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے اور پیچھے سالوں سال گزر گئے ایک صدی مکمل گزر گئی سالے چار سو سال اس پر بھی گزر گئے لیکن سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آج بھی اس طرح ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے مددہ ہوئے تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنے کردار کو اچھا بنانا ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے